ٹیر سو کروڑ لوگوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی روگ ایلیمنٹ بھی ہوگا وہ آئی ایس ایس تو میں اس کا بہت بڑا فین ہوں میں یہ اوپن کہتا ہوں ٹھیک ہے چونکہ اس کا ایک موڈل ہے یہ دنیا میں وہ تو ایک سوشل ڈویلمنٹ کی نان گورمنٹل ایک ایسا موڈل ہے میں نے بڑا سٹیڈی کیا ہے کہ یہ ایک ایسا موڈل ہے جو سیوک ہے جس میں سیوک آرہا ہو جس میں سینہ نہیں آرہا سیوک آرہا ہے اس میں جیش جیش نہیں آرہا اس میں جو اینا حضب نہیں آرہا حضب اللہ نہیں آرہا اس میں آرہا ہے سیوک اور کہیں سے اپنے ایکشن سے اور دوسری بات اچھا میں ایک اور بات پتہ ہوں ایس ایس کی ایک اور کمال کی بات ہے جو بہت کم لوگ پوائنٹ آٹ کرتے ہیں انٹیلیکچول ارگنیسیشن جو جنرلی میں جب یہ کہوں گا تو شاید بھارت کے بھی جو انٹی آر ایس ایس لوگ ہیں وہ بھی میرے خلاف ہو جائیں گے آر ایس ایس میں جو انٹیلیکچول ایلیمنٹ ہے وہ اتنا اتنا بڑا ہے سائنٹیفک ایلیمنٹ اتنا بڑا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی نعرے لگانے والے بھی دو چار لوگ ہوں گے کوئی ایسی کوئی الٹی سری بات بھی کر دے گا کہیں نہ کہیں سے ہوگا لیکن وہ انفیکٹ کوئی آر ایس ایس کے بہت بڑے لوگ نہیں ہوتے وہ ایسے کوئی فرنج سے بات کر دی ہے جنرل پبلک سم ٹائم کوئی پولیٹیشن جو کمال کی بات ہے آر ایس ایس کا جو انٹیلیکچول ڈسکورس ہے فلوسری پر سائنس ریسرچ پر وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا ہے پھر جو اکنامک سٹریٹیجی ہے سوشل سٹریٹیجی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ بلکہ یہ سٹرکچر ایسا ہے میں نے جو اس کا تھوڑا سا دیکھا تو اس میں مجھے سٹرکچر ایسا نظر آئے کہ ڈسسپلنٹ آرگنائز اینڈ ایڈوکیٹڈ یہ اس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں شاید ایک زمانے میں ہم جب بچے تھے اسکول میں جمعیت طلبہ ہوا کرتی تھی تو وہ اسی طرح اسی موڈل کو لے کے چلتی تھی پھر بعد میں اس میں وہ فینیٹسزم شامل ہو گیا جہاد شامل ہو گیا شروع میں کیا تھا کہ جمعیت کی آپ نے بات کی وہ ان کے کچھ سوشل ریفارمز کے تب کام ہوا کرتے تھے لیکن بدقسمتی سے ان کا چکے اٹھان ہی جہاد پہ تھی کہ وہ حسن البنہ مسلم پردر ہڈ نے اور مدودی صاحب نے ادھر قتال اور جہاد جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا کبھی آر ایس ایس نے اسی بات نہیں کہی وہ صرف اور صرف اپنی سیولیزیشن اپنی دھرما کی پوٹیکشن کے لیے بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ باقی انسانیت کی بیتری کی بات کرتے ہیں اب یہ جاہل آدمی عمران خان آر ایس ایس کو سمجھے بغیر کس طرح کی گھٹیا باتیں کرتا ہے چلیے یہ تو خیر چلیے اس کی جہالت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے وہ پاکستان کے بڑے بڑے دانشور اس جہالت میں ہے چلیے عمران خان تو چھوٹ چھوٹی باتوں پر اتنا جاہل آدمی ہے میں نے ایک بات کا بھی اظہار کیا کہ جو شخص صدر ٹرم کے ساتھ اور چین کے ساتھ ازیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تصویر کے دانے پھر رہا ہے تو دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ سپیرچوالیٹی یا تصویر کے ساتھ بھی سنسیر نہیں ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کا بھی رسپیکٹ نہیں کر رہا انیس بھائی میں اور آپ بات کر رہے ہیں آپ تصویر پھیڑنا شروع کر دیں گھر میں ممان بلالی آپ تصویر پھیڑنا شروع کر دیں اور سر نیچے کر لیں تو مجھے کیا فیل ہوگا اٹنشن نہیں جارہا مجھے کہ یار اس کو بندے کی عزت نہیں ہے تو یہ دانے کی عزت کر رہے ہیں دانے کی عزت اور اللہ کی عزت کرے گا تو میں اس کو رسس کے بارے میں جو اس کی جاہلانہ باتیں ہیں اس کو تمہیں اگنور کریں چھوٹ دیتا ہوں اس نہیں چھوٹ دیتا ہوں وہ تو پاکستان کے پاکستان کے میڈیا اور نام نحا دانش پر جو وہاں کے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے تو یہ کیسے سمجھ پائے گا چلے آئی انڈرسینڈ ہے لیکن یہ ایک سمپل سی بات ہے ایک مینرز کی بات ہے ایتھکس کی بات ہے بلکہ کہ آپ ہیڈ او دا سٹیٹس کے طور پر دوسرے ہیڈ او دا سٹیٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں جو ایک جسے کہتا ہے نا اگنورنس کی بات ہے اس میں جو عمران خان یا پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں کہ لفظ RSS ایک ایسا ٹیبو بنا دیا گیا کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن اس میں تھوڑا سا RSS کا بھی قصور ہے وہ اتنے اپنے کاموں میں مگن ہیں وہ اتنے اپنے کاموں میں مگن ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ اس awareness کی طرف شاید دھیان نہیں دیا میں کہتا ہوں ایک پرگرام میں اور آپ ان کے ساتھ مل کے کریں گے اور ان کی ایک انٹیلیجنسیا کو لے کر آئیں گے کہ سر آپ ذرا بتائیں تو صحیح کہ اس پورے عرصے میں جب سے یہ بنی ہے آپ نے کتنے قتال کی بات کی کتنے جہاد کی بات کی کتنے آپ نے لڑائیوں کی بات کی کتنے لوگوں کو بم سے اڑایا یا کتنے آپ کشمیر کے لیے گئے کتنے آپ میں بہت سارے RSS کے دوستوں کو شوز میں لاؤں گا جو آپ کو اپنا انٹیلیکچول ڈسکورس مجھے یہ دکھانا ہے دنیا کو چہرہ ٹھیک ہے جو اپنا انٹیلیکچول ڈسکورس بتائیں گے جو اپنی سائنٹیفک اپروچ بتائیں گے جو سوشل ریفارم اور اکنامک ریفارم کی بات کریں گے گراس روٹ آگنائزیشن ہے ان کو تو اپنا امیج بنانے یا بگاڑنے کی بھی فکر نہیں ہوتی وہ تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ ہم نے نہیں سوچا تھا یہ آر ایس ایس کی ذمہ داری نہیں یہ میڈیا کے ذمہ داری ہے کہ آر ایس ایس کے جو جو ان کی سیوہ ہے جو ان کی سپیرچول ایسپیکٹس ہیں جو ان کا انٹیلیکچول ڈسکورس ہے اس کو ہم آگے رہے میں خود بھارتی میڈیا دیکھتا ہوں اس میں نہیں دکھاتے ہوں وہ تو پتہ نہیں کن چکروں میں لگے ہیں وہ خود ستر سالیسی کھیل میں رہے جس کھیل میں عمران خان ہے ٹھیک ہے نا بدقسمتی سے ٹھیک ہے